اللہ اللہ اسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر جمعہ ہفتے اور اتوار کو پروگرام اس سخارہ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے مسائل کے حل وہ مسائل چاہے میرے گھر کے ہیں آپ کے گھر کے ہیں یا کسی اور کے گھر کے ہیں مسائل تو مسائل ہوتے ہیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ان مسائل کا آپ نے سلیوشن کیا کرنا ہے ان کو حل کس طرح سے کرنا ہے کیا جس طرح سے آپ مسائل کو حل کر رہے ہیں وہ جائز بھی ہیں یا نہیں ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دین کو حدود اور قیود کو سامنے رکھ کر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو جناب آپ کو بتاتی چلوں کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں وقاس علی خالد السلام علیکم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وقاس علی خالد صاحب جو ہیں وہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں بہت سے بہن بھائی ایسی ہوتے ہیں جو پروگرام میں کال کرتے ہیں کال کر کے استخارہ کروانا چاہ رہی ہوتے ہیں ان کو بھی بتاتی ہیں اور اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو بھی میں بتاتی چلوں جو پروگرام میں کال تو کرتے ہیں لیکن ٹی وی کا والیم بند نہیں کرتے تو ایسے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیم بند کر لیا کریں تاکہ آپ سے بات ہو پائے اگر ٹی وی کا والیم انچا ہوگا تو لائن آٹومیٹکلی ڈراؤپ ہو جاتی ہے جس کا آپ لوگ بھی بعد میں گلہ شکوا کرتے ہیں اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگ کافی کال ملاتے ہیں ویٹ کرتے ہیں پھر بات نہ ہو پائے تو یقیناً دکھ تو ہوتا ہے تو کال کرنے سے پہلے ٹی وی کا والیم بند کرنا ہے آپ نے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے بتانے جا رہی ہوں جو پروگرام میں کال کرتے ہیں کال نہیں مل پاتی نمبر بیزی ہوتا ہے ٹائم شاٹ ہوتا ہے وہ لوگ کو ہنوٹ نیوز کے ایڈریس پر انویلپ کے اندر لفافے کے اندر اپنے مسئلے کو لکھ کر بھیج سکتے ہیں ان تمام بہن بھائیوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب آپ لوگ سنٹ کریں گے جب آپ لوگ بھیجیں گے تو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی آپ کو بھیجوانا ہے تاکہ اس جوابی لفافے میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتا کر لکھ کر بھیجا جائے اسی ایڈریس پر جواب بھیجیں گے اور یہ سارے کا سارا کام دیہان سے سنیے گا فی سبی لیلا ہے کسی قسم کے کوئی پیسے کوئی معاملات کوئی اس میں چیز نہیں ہے یہ صرف اور صرف فی سبی لیلا کام ہے کالرز کا آغاز ہو چکا ہے بڑی مشکل سے میں نے انٹرو کا ٹائم مانگا تھا کہ بھائی آج مجھے ناظرین سے سٹارٹنگ میں بات کرنے دیجئے گا تو کالرز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں ان سے بات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے جی آپ کا میرے نام فرحہ ہے فرحہ فرحہ کہاں سے کال کر رہی ہیں اٹک سے جی کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے اس کے عمر اٹھائی سال ہے اور میں نے اس کی ابھی مگر شادی نہیں ہوئی تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہے استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ ان کوئی مسئلہ تو نہیں اور استخارہ میں یہ بتا دیں کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں میں بہت زیادہ پریشان ہو اور میری بیٹی کے لیے خصوصی دعا بھی کروا ہے ملکل دعا بھی کرتی ہے مرین کی بیٹی ہے بہت اچھی ہے مگر ابھی تک کوئی کسی جگہ رشتہ آئے تھے رشتے دوتی ہیں مگر وہ نہیں سگا اور میں چاہتی ہوں کہ اس پخارے میں صحیح بتائیں کوئی بندش وغیرہ یا کوئی اس طرح کا مسئلہ اپنی بیٹی کا نام بتا دیں قرط الین قرط الین اٹھائیت سال ان کی عمر ہے اور والدہ کا نام آپ نے بتایا فرحد فرحد ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ہم اس پر ڈیٹیلز پڑھیں آپ ضرور ہمیں مجھے میں بہت زیادہ پریشان ہوں ضرور ضرور آپ کی پریشانی ہماری پریشانی آپ کو ابھی بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا جی وقاسم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ علیہ فرحد بہن آپ نے کال کی ہے اٹھک سے اور اپنی بہن اپنی بیٹی کے بارے مسوری جو آپ نے پوچھا ہے رشتے کے حوالے سے اٹھائیس سال ان کی عمر ہے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات آسانی عبادہ کریں آپ کے گھر والوں کے لیے اور بالخصوص آپ کی بیٹی کے لیے جلد از جلد اس کی شادی کا احتمام ہو جائے آپ رشتہ دیکھیں ذہری بات ہے جو جوڑ کا معاملہ بنتا ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی شادی ہونی چاہیے بہتر رشتہ جو آپ کی نظر میں آتا ہے آپ کہتے ہیں اس پہ آپ عمل کر کے آگے بڑھئے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا مجھتے ہیں بہتر اپنوں میں ہے غیروں میں ہے تو آپ کوشش کریں اللہ کا نام لیں اور صبح شام اپنی بیٹی کو بولے کہ صبح ایک شام تسبیح کریں یا وہاو یا وہاو کی تسبیح کریں اول آخر درود و سلام پڑھیں انشاءاللہ اکتالیس دن اس عمل کو کریں اسی دوران اچھا رشتہ آئے گا آپ کر دیجئے گا انشاءاللہ بہتر سامان ہو جائے گا اکتالیس دن تک آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میں عزمہ بات کر رہی ہوں عزمہ کہاں سے کال کر رہی ہے جی زلہ اکارہ سے اچھا جی جو عزمہ بات کیجئے کیا کہنا چاہتی ہیں مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میرا بھائی ہے ہم تب بین بھائیوں سے چھوٹا ہے تقریباً اس کی اٹھارہ سال عید ہے تو وہ پہلے پڑھتا تھا پڑھتا بھی نہیں ہے اور گھر والوں کو تانگ بڑھا کرتا ہے سارا دن لڑائی لڑتا رہتا ہے جب کوئی اس کو بات کہیں تو وہ لڑتا رہتا ہے کیا نام ہے کام بھی نہیں کرتا مزمل 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 نام ہے جی اور اٹھانہ سال عمر ہے مزمل کی والدہ کا کیا نام ہے کوسر بی بی کوسر بی بی اوکے مزمل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور کچھ کہنا ہے آپ کو جی میڈم اور یہ ہے کہ گھر میں نا مطلب اتنا کاروبار اچھا نہیں چل رہا سب گھر والے پریشان ہیں ایک اوپر سے اس نے تانگ کیا ہوا ہے ہم کام بات ہوا ہے اتنا کام نہیں ہے دہلے کافی کام تھا وہ یہ مستریوں کا کام کرتے ہیں اچھا جی کاروبار کی بہتری کے لیے بھی کوئی تصویح ہم پوچھتے ہیں مولانا صاحب سے بہت بہت شکریہ جو میری امی ہے نا وہ اس مزمل کی وجہ سے کافی پریشان ہے جب اس کو کسی سے ہم نے پہلے وہ گاؤں میں جو ان سے دم وغیرہ کروا کے چینی دی تو وہ کہتا ہے تم لوگ مجھے تویز ڈالتے ہو وہ لڑائی کرتا ہے اس طرح کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کے لیے کچھ بتا دو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا وہ نہ ہی کچھ کھاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عزمہ ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ عزمہ بہت ہی پریشان دکھائی دے رہی ہیں وقاصلی خالد صاحب جی اٹھارہ سال کے ان کا بھائی ہے جب بھائی کی شروع میں ہی آپ تربیت نہیں کریں گی تو یہی دن دیکھنا پڑے گا اور والدہ کو پریشانی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا تربیت بہت ضروری ہے بچوں کو شروع میں ہی کنٹرول میں رکھنا اسی کا ہی ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت اچھے نہج پر کرنی چاہیے وہ جب اس کا اٹھنا پیٹھنا ایسے لڑکوں کے ساتھ ہے جن کا اپنا معاملہ بہتر نہیں ہے تو دیفنیٹلی وہ یہی کام کرے گا تو اللہ کریم کرم فرمائیں گے انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ پریشان جتنا ہوں گے اتنے مسائل بڑھیں گے مسائل پریشان ہونے سے کم نہیں ہوتے بلکہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو میری بہن اپنی والدہ کو بھی بتائیں کہ وہ بھی سکون میں رہیں اور دعا کرتی رہیں اور آپ بھی کوئی میٹھی چیز دیکھیں چائے ہو دودھ ہو یا اور کوئی میٹھی چیز ہو اس پہ آپ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے بھائی کو کھلا دیا کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اول آخر درود و سلام پڑھ کے سو بار ایک تسبی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہاں پہ دم کریں میٹھی چیز پہ اس کو کھلائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی آیات جو ہے نا جس کی آدات جو ہیں وہ جو بگڑی ہوئی ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی اور انشاءاللہ یہ زد بھی نہیں کرے گا اور آپ لوگی بات بھی مان لے گا آٹھ سے آپ عمل کریں کسی میٹھی چیز پہ سو بار بسم اللہ پڑھ کے دم کر کے اس کو کھلایا کریں انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا جی عزمان جس طرح سے آپ کو ابھی بتایا ہے آپ اس پر عمل کیجئے اور پھر ہمیں ضرور دوبارہ سے کال کر کے کچھ حرصے کے بعد بتائیے گا کہ کیا آپ کو آفاقہ ہوا ہے نہیں ہوا کتنا ہوا اور کیا مسئلہ مسائل بنا مزید بات کرتے ہیں ایک سکولر سے اسلام علیکم والیکم السلام جی اپنا نام بتائیے کون اور کہاں سے خالد محمود کہاں سے بات کر رہے ہیں خالد صاحب حرونہ بات ہوں جی جی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں با جی طبیعت میری ٹھیک نہیں رہن دی کتی ٹیٹھ سے درد کمر سے درد دام دی کروایے دیشی دوانیاں میں خادیاں گریزی کی خادیاں کمر میں درد ہے جی اچھا جی علاج مالدہ بھی کروا لیا ہے اوکے خالد اپنی والدہ کا نام بتائیں بلکی شکر عمر کیا ہے آپ کی تیس سال عمر تیس سال عمر آپ کی اچھا جی اس حوالے سے ہم ابھی بات کر لیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جی وقا صاحب جی خالد صاحب آپ کو اللہ کی ذات شفاہت آفرمائے ہماری دعا ہے اور زیادہ آپ سوچا نہ کریں بہت زیادہ آپ سوچتے ہیں جب انسان اتنا سوچے گا تو اس نے کام کیا کرنا ہے وہ تو ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا آپ اپنی سوچ کو تھوڑا پوزیٹیو کریں سوچ کو تھوڑا بدلیں اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر فریش رکھیں جب آپ فریش رکھیں گے تو یقینہ آپ کو صحت ملے گی آپ میڈیسن کبھی استعمال کریں ڈاکٹرز کو بقاعدہ آپ چیک اپ کروائیں کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے اور انشاءاللہ چیک اپ کروائیں گے تو آپ کا معاملہ بہتر ہو جائے گا ساتھ میں آپ کی جو آپ پڑھنے کے لیے آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کے نیکن تومین ظالمین سو بار آپ نے روزانہ اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کمردرد بھی ختم ہو جائے گی آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی آیت کریمہ کا ورد آج سے آپ شروع کر دیں اول آخر درود و سلام پڑھ کے اور سوچنا تھوڑا کم کریں تاکہ آپ سوچیں گے کم اور جب عبادت کریں گے مخلوق کی خدمت کریں گے تو یقیناً آپ کے یہ درد بھی ختم ہو جائیں جو درد بانٹتے ہیں ان کے درد ختم ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی آیت کریمہ جس طرح سے آپ کو بتایا ہے خالد آپ اس پر عمل کیجئے اور وقاسب جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ڈاکٹر سے پروپر ٹریٹمنٹ کرانا بہت ضروری ہے تو پروپر انہوں نے ٹریٹمنٹ کروایا ہے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے دیسی بھی کروایا ہے اور میڈیکلی بھی کروایا ہے دیکھیں جب کروایا ہے تو انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا افاقہ ہوگا اب جو مسائل آہستہ اہستہ ٹھیک ہوتے ہیں وہ میں نے پہلا جملہ جو بولا تھا اب سوچیں کم اپنے آپ کو فرش رکھیں انشاءاللہ میڈیسن بھی اثر کرے گی اور دم بھی اثر کرے گا اچھا یہ کولر ہے کولر سے بات کرتے ہیں پھر میں چاہتی ہوں کہ اس پوائنٹ کو ہم تھوڑا سا آگے لے کر چلیں اور اس پر مزید ڈسکس کریں کولر سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا حال چال ہے کیا نام ہے کہاں سے کول کر رہی ہیں میرے نام نورین میں لہور سے بات کر رہی ہیں کیا نام ہے سوری نورین ہاں جی جی نورین کیا کہنا چاہتی ہیں ہمارا کاروبار زیرنا بند ہو گیا ہے وہ پہلے بہت زیادہ چلتا تھا ٹھیک ہے کسی اس کا اب بہت بند ہو گیا ہے کتنی طقت ہے لاتے ہیں بھی اگر میں پتہ نہیں چلتا کہاں جاتے ہیں کاروبار ہے کسی اس کا سیکٹری میں کام کرتے ہیں پہلے اچھے کام اچھا تھا تو اب بہت بہت زیادہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتے ہیں آپ نورین اپنے بھائی کے کاروبار کی بات کر رہی ہیں والد صاحب کے یا خامت کے آپ نے میاں کی میاں کے کاروبار کی بات کے لیے نام بتایا اجاز اجاز اور اجاز کی والدہ کا نام نورن بی بی نورن بی بی اوکے اس حوالے سے ہم ابھی بات کر لیتے ہیں کچھ اور کہنا آپ کو نہیں اور نے بند بہت شکریہ آپ کا جی جی نورین بہن آپ نے کاروبار کے حوالے سے پوچھا ہے آپ اپنے شہر کے لیے بھی دعا بھی کیا کریں اس کو جو نہ تھوڑا ایسا بھی وقت دیا کریں اس کو دعا بھی دیں اور ساتھ بھی اس کو حوصلہ بھی دیں ہمت بھی بندائیں انشاءاللہ کام میں برکت ہوگی کام خوب چلے گا اگر پہلے کام چل رہا تھا تو اب بھی کام چلے گا بس اپنے آپ کو تھوڑا انسان کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ جو کہ عبادت کی طرف توجہ ہونی چاہیے ریاضت کی طرف توجہ ہونی چاہیے نماز کی پابندی کریں درود و سلام پڑھیں گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں بہتر بنائیں انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی سورہ واقعہ سورہ واقعہ فجر کی نماز کے بعد تین بار آپ پڑھیں آپ کے شہر پڑھیں گھر میں کا کوئی فرد پڑھ سکتا ہے سورہ واقعہ فجر کے بعد تین بار انشاءاللہ انشاءاللہ آٹھ تو فجر گزر چکی ہے مگر فجر کے وقت جو انا اس کے بعد میں نے کہا تلاوت ہے زوال سے پہلے ابھی بھی آپ تین بار سورہ واقعہ پڑھیں گے اول آخر درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ اکتالیس دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد بتائیے گا کہ آپ کے انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی جی سرکے سے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے وقا سب خالد ہمارے ساتھ بیماری ہوتی ہے یقینا تکلیف ہوتی ہے اور انسان کو سہنی پڑتی ہے اور اس کے بدلے بھی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں ان کو جھاڑ دیتے ہیں ایک سوئی بھی جیسے کہ حدیث مبارک ہے اس کا مفہوم ہے یہاں پر ضرور چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم بیان کر لیں کہ ایک سوئی بھی جب کسی مسلمان کو چپتی ہے تو اس کے عوض بھی اللہ تعالی اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے تو بیماری تو پھر بہت بڑی چیز ہے اچھا وقا سب آپ نے کہا کہ جب انسان یہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہو جائیں گی بیماری کو اپنے اوپر نہیں سوار کرنا چاہیے ہمارے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں وہاں سائل ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں بیماری ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے کسی کو زیادہ ہے کسی کو تھوڑی ہے لیکن لوگ اپنے اوپر سوار کر کے مزید بیمار ہو کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ایک اور بیماری لے لیتے ہیں اس پر ذرا تھوڑی سی رانوے میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ ڈپریشن ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ہر دوسرا شخص اس کا شکار ہے پہلا کہہ لے تو وہ بھی غلط نہیں ہے لیکن دوسرا ہم کہہ لیتے ہیں ہر دوسرا شخص اس کا شکار ہے ڈپریشن میں اتنا چلے جاتے ہیں اتنا سوچتے ہیں اتنا سوچتے ہیں اور ہمیں پھر تھوڑا سا بھی کچھ معاملہ بن جائے تو لگتا ہے کچھ ہو گیا تھوڑا سی پرابلم ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے تو ہمیں جب تک ڈپریشن سے باہر نہیں نکلیں گے نہیں نکلیں گے تو ہم کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتے بہتری کی طرف نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نیکس کالر ہیں جی ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم سلام اسلام علیکم وعلیکم سلام بین میرا مسئلہ ہے بتائیں بیٹے کا نام بتائیں بیٹے کا مسئلہ ہے رشتہ نہیں ہو رہا اس کا نام بتاتے ہیں امی محمد امین محمد امین اور والدہ کا نام شمی مختل اچھا جی اور امین کی ایج اور میرا ایک اور مسئلہ بھی ہے پہلے میری بات تسننے ذرا تحمل سے بیٹے کی ایج کیا ہے تیس سال تیس سال ہے ان کا رشتہ نہیں ہو رہا اچھا آپ دوسرا مسئلہ بتائیں دوسرا مسئلہ یہ میرا بڑا بیٹا ہمیشہ بیمار رہتا ہے کیا نام تین چار سال سے اس کو بیمار اور اس کی یہ ہے جہاں ابھی کام کرتا ہے اس کو بس نین کی تاری ہوتی ہے سارا دن سویا ہے سارا دن کوئی بات نہیں کوئی ایسی بس یہی مسئلہ ہے میرا اپنے بیٹے کا نام بتا دیں محمد یاسین محمد یاسین جو بیمار رہتے ہیں اچھا جی بہت شکریہ آپ کا جی وقاسب امین کا انشاءاللہ رشتہ بہن ہو جائے گا آپ ماں ہیں تو ماں تو جگید میں پریشان ہوتی ہے مگر انشاءاللہ مشکل کے بعد آسانی ہے آپ رشتہ ڈھونڈیں آپ رشتہ تلاش کریں فیملی میں کریں اوٹو فیملی کریں مگر کریں تو صحیح بات آگے بڑھائیں بات چلائیں آپ کے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بات بھی نہ چلائیں اور بات آگے بھی نہ ہو رشتہ بھی گھر میں داخل ہو جائے ایسا ہوتا نہیں ہے اور بیٹوں کے لئے رشتے مانگنے چاہیں گے بیٹی ہیں والوں سے تو آپ رشتے مانگیں گے تو انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے کسرت کے ساتھ آخر علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کی کسرت کرنی ہے اور اپنے بیٹے کو بولیں یا خود بولیں سورہ ملک جو ہے سورہ ملک دن میں ایک بار ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ آپ کے بیٹے کی جو شادی کے معاملے یہ بھی حل ہو جائے گا اور محمد یاسین جو ہے اس کو سورہ فاتحہ سات بار پڑھ کے اول آخر درود و سلام پڑھ کے پانی پر دم کر کے پلانا شروع کریں روزانہ اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ محمد یاسین بھی صحت مند ہو جائے گا گنود کی ختم ہو جائے گی اور اس کی نیند جو ہے پراپر جتنی ہونی چاہیے نیچنل اتنی ہی رہے گی بڑے گی نہیں اور انشاءاللہ اس کا کام ہے دل بھی لگے گا بلکل ٹھیک ہے جی جیسے کہ بتایا ہے اس پر عمل کیجئے نیکس کالر ہیں جی ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم مبارکم السلام ٹیلیویجن کا والیم جلدی سے بند کر دیں اس سے پہلے کے لائن ڈراؤپ ہو جائے جی جی کر دیا کر دیا کیا نام ہے آپ کا مزمل حسین کہاں سے کال کر رہے ہیں مزمل لہاور سے بھاول نگر سے جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں اچھے ایسے میں تم شادی کا پوچھنا تھا کہ شادی کب تک ہو جائے گی اور ایک مرحب باہر جانے کا ارادہ ہے وہ کب تک ہو جائے گا شادی کب تک ہو جائے گی ذرا تھوڑا سا question کو clarify کر دیں کوئی رشتہ وغیرہ ہو چکا بات چیت ہو رہی ہے جی جی بات ہو رہی ہے اچھا کیا نام ہے ان کا جی کیا نام ہے جہاں پر بات چیت ہو رہی ہے نام کا تو ایک مجھے پتا نہیں کر والا بھی بتا ہے نام کبھی نہیں پتا شادی بھی جلدی کروانے ہی ہے جی جی والدہ کا نام بتائیں انوری بی بی انوری بی بی اور باہر کہاں جانا چاہتے ہیں باہر گلف کنوری میں ٹھیک ہے گلف جانا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جی مزامل صاحب آپ کے لئے یہ رشتہ جو دیکھا جا رہا ہے تو یہ سائن اس طرف ہی ہے کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے اور شادی آپ کی جلد ہو جائے گی رشتہ دیکھیں گے تو مگ نہیں ہوگی پھر شادی ہو جائے گی تو اس لئے آپ کو موارک بات پیش کرتے ہیں جناب انشاءاللہ آپ کی شادی جلد ہو جائے گی اور گلف میں آپ ضرور جائیں گے مہلیں تو بہت اچھا ہے گلف جانے کا آپ نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے سفر کریں سفر جو کہ وسیلہ زفر ہوتا ہے ترقی آپ کو ملے گی انشاءاللہ اور آپ اس حوال سے پریشان نہ ہو کہ کب تک ہوگی یہ جو رشتہ آپ کا ہو رہا ہے تو یہ رشتہ اس بات کا پیغام ہے کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے اور باہر کے لئے آپ اپلائی کریں گے اس کے جو پورے تقاضی ہیں وہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ باہر بھی آپ چلے جائیں گے آپ کے لئے بہی میرے آپ نے جو کہ تسبیح آپ کے لئے وہ یہی ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ اول آخر درود و سلام پڑھ کے اس کو آپ کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ شادی بھی جلد ہو جائے گی اور باہر بھی آپ جلد چلے جائیں گے بلکل ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کیجئے اللہ تعالیٰ خیر کریں گے نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بلکل سلام میں نے آپ سے پوچھنا تھا میری مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے آواز ذرا ٹھیک نہیں آرہی ہے دوبارہ سے اپنا نام بتا دیں لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے دوبارہ سے آپ کال کیجئے اور ضرور آپ کی کال دوبارہ سے ملے گی اور آپ اپنے مسئلے کو بیان کیجئے گا آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتایا جائے گا اس کے ساتھ ہی اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ پروگرام میں لائف کال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے ہم لائف کالز لے رہی ہیں لا تعداد unlimited لائف کالز کا سلسلہ جاری ہے تو بہت سے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جن سے بات نہیں ہو پاتی ان تمام لوگوں سے میں یہ کہہ دوں کہ آپ لوگ بقائدہ لفافے کے اندر آپ کوہنود نیوز کے ایڈریس پر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں جوابی لفافے کے ساتھ اس جوابی لفافے میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتا کر لکھ کر اس میں آپ کو بھیجا جائے گا جو ایڈریس آپ سینڈ کریں گے اور یہ سارے کا سارا کام کسی قسم کے پیسوں کے عوض نہیں ہوگا فی سبیل اللہ ہوگا جس طرح سے ہم دوسرے اشورے سے گزر رہی ہیں وقاصل خالد صاحب اور مغفرت کا یہ اشرا ہے تو ہمارے ناظرین کی تھوڑی سی اس پر رہنمائی فرمائیں کیونکہ یہ سنا گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک خجور کے بتلے جنت خریدنے کا یہ مہینہ ہے تو کیوں نہ جنت خریدی جائے کیوں نہ آخرت سواری جائے کیوں نہ قبر کو جنت کا ایک باغ بنایا جائے اس مختصر سے زندگی کے بعد جو دائمی زندگی ہے اس کی بھی تیاری کر لی جائے کم سے کم اس مہینے میں ہی کر لی جائے لوٹ سیل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے من کو پاک کر لے اللہ کی عبادت سے اپنے من کو بالکل اجلا کر لے اور اشرا مغفرت میں اس کی مغفرت اتنی ہے جو اللہ جو ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے جب اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے وہ بخشنے والا ہے انسان ہی نہیں مانگتا ہمیں اور چکروں میں الجھا دیا گیا ہم خود الجھ گئے ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے یقین جانے جو اپنے خالق سے محبت کا رشتہ خائم کر لیتا ہے اس میں کوئی پریشانی بھی آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس کو کچھ نعمتیں ملیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس لیے ہمیں شکر اور صبر زندگی میں نافذ کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے گناہوں سے انسان کو بخشنے والا ہے مگر اس کے لیے انسان کو دعا مانگنی چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نیکسٹ کولر ہے جی ہماری ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام لکھو بیوانکر سلام کیا نام جی کون اور کہاں سے میرے نام بچھر احمد ہے میں تکوال سے بات کر رہا ہوں امارہ ایک تیسال اچھا جی شرافت بات کیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہر وقت جاہاں تکاوت رہتی ہے اور کوئی چیز بھی آنے سے اتنے تک جاتی ہے جس ہم کو نہیں لگتی خوراک ہوئی بھی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اپنی والدہ کا نام بتائیں بشیر بیجم ہے بشیر بیجم اور آپ کی ایج کیا ہے ٹی سال ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکر ہے آپ کا جی جی بھائی جوان ہے آپ تو جوانوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں والے کام کریں آپ تھوڑی نماز فجر پڑھنے کے بعد دور لگایا کریں سیڑ کیا کریں ورزش کریں ورزش کو زندگی کا معمول بنائیں اور درود و سلام پڑھتے رہیں آقا علیہ السلام کی ذات پر کسرت کے ساتھ آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے ورزش کرنی ہے دور لگانی ہے تو انشاءاللہ یہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی کچھ بھی آپ کو نہیں ہوگا جب آپ سستی کا شکار رہیں گے اور آپ کے غلط خیالات ذہن میں آتے رہیں گے تو دیفینٹلی آپ کو تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے خیالات کو پاک کریں اپنی سوچ کو پاک کریں ورزش کریں دور لگائیں انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ ذہنی طور پر فریش ہوں گے تازگیہ آپ کو ملے گی تو تھکاوٹ انشاءاللہ نہیں ہوگی آپ درود و سلام پڑھتے رہیں جتنا ہو سکے کسرت کے ساتھ پڑھیں اور اپنے آپ کو منٹلی طور پر فریش رکھیں انشاءاللہ تھکاوٹ سے آپ بچ جائیں گے سلام علیکم ورزش کریں میں بات کر رہیے سرکودہ سے نوید سبا کال بھی میں نے کال کے سرکودہ سے بات کر رہی ہے سبا نوید سبا نوید سبا کیا کہنا چاہتی ہے آپ آج بات کر لیں آپ آج بات کر لیں میں نے بیٹے کی صحت بھی صحیح نہیں رہتی بیٹے کی صحت ٹھیک نہیں رہتی کیا نام ہے بیٹے کا کیا نام ہے بیٹے کا سمیولا سمیولا کی ایج کیا ہے چھوڑی سال چوبیس سال مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا نام ہے پروپر طریقے سے نام بتائیے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی نوید سبا اچھا بہت شکریہ آپ کا جی وقا صاحب پہلے تو میری بہن اپنے بیٹے کو آپ جو سپیشلیس ڈاکٹر ہے اس کے پاس لے کر جائیں تاکہ پتا چلے اس کو مرض کیا ہے اور جب مرض کا پتا چلے گا پھر ہی اس کی تشخیص ہوگی آپ کو پروپر ایک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جس سے آپ رہنمائی بھی لیں اور پتا بھی چلے کہ آپ کی بیٹے کو کون سا مرض ہے ساتھ میں آپ سورہ فاتحہ سات بار پڑھ کے اول آخر درود و سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے بیٹے کو پیلانا شروع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم نوازی فرمائے گی اسے صحتیابی بھی ملے گی اور وہ تندرست اور صحیح انشاءاللہ ہو جائے گا مگر ساتھ میں آپ ڈاکٹر کو پروپر چیک اپ کروائیں تاکہ مزید پتا چلے کہ اس کو بیماری کیا ہے انشاءاللہ نیکس کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جی میں تاہرہ بات کری ہوں ملتان شہر سے تاہرہ بات کری ہے ملتان شہر سے جی تاہرہ کیا کہنا چاہتی ہیں جی جی وہ پسند وہ میں پسند کی شادی کا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں جب بھی وہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو گھر والے مارک پیٹھتے ہیں تو نہیں میں آپ کی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں جی تو جب وہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں لڑکے والے تو پھر والے مارک پیٹھتے ہیں بات نہیں کرتے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ شادی ہو جائے گی یا نہیں نام بتا دیں یہ نام تاہرہ ہے آپ کا نام تاہرہ ہے جہاں شادی کرنا چاہتی ہیں ان کا کیا نام ہے اس کا نام ہمید سجاد محمد سجاد اوکے اور محمد سجاد کی والدہ کا نام بھی وقات صاحب چاہیے آپ کو ہمیدہ بی بی فہمیدہ بی بی ہمیدہ بی بی اوکے ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے اس حوالے سے ہم ابھی بات کر لیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جی جی میری بہن آپ گھر والوں کی مرضی سے شادی کریں تو یہ بہت اچھی شادی ہے وہ بھی تو مرضی کی شادی ہوتی ہے جب آپ کی گھر والے نہیں مانتے اور پہلے تو چلیں اتنا حق ہے کہ آپ گھر بات کر سکتے ہیں گھر بات کرنے کے بعد گھر والے مان جائیں تو بہت اچھا ہے آپ شادی کریں اگر نہیں مان رہے تو اپنے والدین کی جو سوچ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے والدین کا جو ایک ویجن ہوتا ہے وہ ہماری سمجھ پر نہیں آتا مگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے لیکن ہم سے زیادہ مخلص ہمارے ساتھ ہمارے والدین ہوتے ہیں ان سے بڑھ کے کوئی مخلص نہیں ہے اس لیے یہ جو محبت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ آپ اس کو بعد میں پریشانی اٹھانے کے لیے تیار ہونے کی بجائے آٹھ سے ہی اپنے آپ کو ذہنی طور پر آپ فرش کریں اور والدین کی بات مانیں انشاءاللہ والدین کی بات مانیں گے یا ان کو رازی کریں دونوں میں سے کوئی ایک کام کریں اس میں پھر اللہ کی رضا اور اللہ کی کرم نوازی شامل ہو جائے گی اور آپ کے لیے اس لیے پیدا ہو جائیں گی آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک کام کریں والدین کو مانائیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو جو والدین آپ کو کہتے ہیں وہاں پہ شادی کریں انشاءاللہ برکت ہوگی نیکسٹ کالر سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم لائن ڈراپ ہو چکی ہے دوبارہ سے کال کیجئے کافی دیر سے مجھے پتا ہے کہ آپ ویٹ کر رہی تھی جو بھی تھے ہمارے ساتھ لائن پر لیکن چونکہ گفتگو ہو رہی تھی میں نے کہاں دیر سے مسئلے کا حال پوچھ لیں جواب کی باعتی تو ناظرین کال شامل کی جاتی ہے کیونکہ جو کسی کا سوال ہے جس چاہت سے اس نے کیا ہوتا ہے جواب پراپ پر اس کو دینا ضروری ہوتا ہے کالز تو بہت زیادہ ہیں مگر آپ کے سوالات تو شامل ہو جائیں اس کو انٹرٹینڈ کرنا لازم ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے جی جس طرح سے نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام جی آپ کا جی ہمیرا ہمیرا کہاں سے کال کری ہے اکارا سے جی ہمیرا کیا کہنا چاہتی ہے جی میں نے آپ سے پوچھنا ہے میری شادی ہونا چودہ سال ہو گئے پندران اور میرا ایک بیٹا ہے موزور ہے شادی کے چولہ سال پار چالہ سال ہو گئے میری نام زندگی میں رکھانوٹیں اور تکلیفیں پیدا ہو رہی ہیں بس رشتہ دار یہی کہتے ہیں کہ اس کو نیچا دکھائیں اور یہ پچھنا ہے اس کے آگے میری زندگی صحیح گزرے گی یا بس لڑائیاں دوگروں نہیں ٹھیک ہے آپ مجھے اپنی والدہ کا نام بتائیں جی اللہ محفظ اچھا جی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آگے زندگی صحیح گزرے گی یا لڑائی چھگڑوں میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سوال کوئی پروپر سوال نہیں ہے آپ یہ جانئے کہ آگے کے زندگی کو اچھا کیسے بنانا ہے بہت بہت شکریہ جی انشاءاللہ امید پہ ہی انسان کو قائم ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہی تو فرمایا کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا آج انسان یہ سمجھ لے کہ میری زندگی جو آنے والی ہے وہ بھی رکابتوں پریشانیوں میں گزرے گی تو اس نے کیا زندگی گزارنی ہے آپ صبر اور حوصلہ اور حمد رکھ کے اپنی زندگی گزاریں انشاءاللہ ہر لمحہ ایک مومن کے لئے بہترین لمحہ ہوتا ہے اگر آج مشکل ہے تو قرآن پاک میں واری تعالی نے ارشاد فرمایا انہمال اسری اسرہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے آج اگر میری بہن آپ مشکل میں ہے تو آپ کو مبارک ہو کل آپ کے لئے آسانی پیدا ہونے والی ہے آپ آج اگر بیمار ہیں تو کل آپ صحت یاب ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کرم ہوگا پریشان مت ہو ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد آپ کیا کریں آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائیں گی ایک تصویر ازانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھا کریں انشاءاللہ آپ کو ذہنی سکون ملے گا بلکل ٹھیک ہے جی نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون ہے کہاں سے جی طہرہ بات کیجئے میرے نا بیٹے کا مسئلہ ہے میرے بیٹے کو نا نوکری نہیں ملتی نام کیا ہے وہ جس کا امی بھی ہاتھ جالتا ہے نا اس کو ناکامی ہوتی ہے باہر کے لئے بھی ہم نے اپلائی کیا وہاں بھی ہو نہیں جا سکا کیا نام ہے بیٹے کا اس کا نام ہے علی رزا علی رزا اور ان کی والدہ کا نام ہو گیا طہرہ شمیم عمر بتا دیں عمر اس کی چوبیس سال ہے چلیں ٹھیک ہے اس حوالے سے ہم ابھی بات کر لیتے ہیں اور کچھ کہنا ہے آپ کو اور یہ کہ اس کی میں نے شادی کی ہے دو سال پہلے پہلے تو اس کی نا اللہ تعالیٰ نے کوئی کچھ خبری دی تھی تو اس کی والد ٹھیک نہیں رہی اب دوبارہ سے آئے تو کوئی اس کے بارے میں وظیفہ بتا دیں کہ اللہ کامیابی دے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اذا آپ نے بیٹے کی وائف کا نام بھی بتا دیں اس کا نام ہے سادیا اچھے جی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا طاہرہ شمیم جی کیا کہیں گے وقا صاحب جی انشاءاللہ خوش خبری ملے گی اور خوش خبری ملنی ہے آپ کو انشاءاللہ آپ کی بیٹے کی حوالے سے ان کو اولاد بھی انشاءاللہ کی زیادہ عطا فرمائے گی اور ساتھ میں اس کے کاروبار جواب کا جواب بیان کر رہی ہیں اب سے انشاءاللہ وجہ اس کام میں ہاتھ جالے گا اس کا بے پناہ برکتیں ہوں گی ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال ہیں اپنے بیٹے کو بولا کریں کہ تین سو تیرہ بار روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں اگر آپ خود پڑھ سکتی ہیں تو آپ بھی سنیت سے پڑھیں کہ اللہ کی زیادہ آپ کے بیٹے کو کامجابی عطا فرمائے اول آخر درود و سلام پڑھ کے تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کریں آج ہی سے پڑھنا شروع کریں کسی بھی نماز کی وعدہ پڑھ سکتی ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہتری کامجابی کا سفر آج ہی سے شروع ہو جائے گا نیکس کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عارف حسین بات کریں فیصلہ بات سے عارف حسین فیصلہ بات سے جی عارف حسین بات کیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں عارف حسین جی دو سال ہو گئے ہیں میرا تقریباً پندرہ سال سے فوٹو سٹیڈ کا کام نہ کر رہا تھا تو اب وہ دکان بلکل ختم ہو گیا اور دو سال سے میں بڑی مشکل میں ہوں اور کرد بھی بہت زیادہ میرے سر پر نے چڑھ گیا ہے تو ابھی تک میں کہیں کسی بھی جگہ پر نہ کام اپنا ٹوٹ نہیں کر سکتا نہ ہی کردے پر رہے ہم ابھی بات کر لیتے ہیں سوالے سے اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنا آپ کو کوئی اور سوال ہے آپ کا عارف حسین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی لائن ڈراب کر گئے ہیں جبکہ ڈیٹیلز ابھی مجھے لینی تھی بہرحال بہت بہت شکریہ کرز کی ادائیگی کے لیے تصریح بتا دیں جی کرز کی ادائیگی کے لیے آپ نے سورہ قریش قرآن پاک میں ہے اول آخر درود و سلام پڑھ کے سورہ قریش یہ آپ تلاوت کیا کریں گیرہ مرتبہ روزانہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کو آپ شروع کریں اکیس دن اس کو تواتر کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کے کام میں برکت بھی ہوگی اور آپ کے لیے دروازے بھی آسانی ہیں کوئی کھلیں کھلیں گے اور انشاءاللہ قرض بھی ختم ہو جائے گا نیکسٹ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی فیصلہ بات سے محمد ارفان نہیں بات کروں جی محمد ارفان بات کیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں میرا یہ پرابلم ہے میں نے امیس ایک نونکس کی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور اس کے بعد میں نے ایک پہلے ایک کالج میں بھی ایس ایک ایک چرار میں رہا ہوں اور میں نے ایک اپ پی ایس اکر ایک ایک ایس اکر ایک عزام دی لیکن میرے کوئی جوپ پر لے گی اس کے وجہ آپ بھی میں ایک ایٹی کامپنی ہیں اس میں جوپ کر رہا ہوں لیکن میں بالکل ساتس وائر نہیں ہوں اور میں یو ایس سو بھی جانا چاہتا ہوں یعنی کہ اپنی جوپ کو ایک بیٹر کرنے کے لئے تو وہ کائنڈ ہی بتائیے گا کہ اس میں کیا پروپ ہے اچھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی سوالے سے ہم ابھی بات کر لیتے ہیں زرہ مجھے اپنی والدہ کا نام بتا دیں والدہ کا نام ہے شہناف پروی ایج کے آپ کی میری ایج ہے اپروکسیم ایلیتھ 34 یا 35 ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہم ابھی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اس پر بہت بہت شکریہ آپ کا جیر فارم بھائی آپ نے فیصل آباد سے کال کی ہے آپ نے جس کی ڈگری حاصل کی ہے اور جو آپ جواب کر رہے ہیں اس کو کنٹینو رکھیں جاری رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لئے یہ ترقی کے کامجابی کے راستے بہت کھلیں گے آپ اپنے دل کو اپنے اتمنان دینا ہے اپنے مطمئن ہونا ہے اور ساتھ میں جہاں آپ جواب کرتے ہیں بہترین طریقے سے جواب کریں آگے اپلائی کرنا آپ کا حق ہے اپلائی کرتے رہیں لیکن جہاں جواب کریں وہاں محنت کے ساتھ کریں گے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ برکت بھی شامل ہو جائے گی تو میرے بھائی آپ درود و سلام کی کسرت کیا کریں درود و سلام کے ساتھ ساتھ جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کی ایک تسبیر رزانہ کریں انشاءاللہ آپ کو دلی اتمنان بھی ہوگا آپ کے لئے کامجابیوں کے اور اتمنان کے دروازے بھی کھلیں گے آج سے آپ ایک تسبیر رزانہ ضرور کیا کریں یا اللہ یا رحمان کی کسی بھی نماز کی بات کر لیا کریں جی نیکس کولر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں امانت علی بول رہا ہوں لاہور سے جی میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک کلیک کام کرتا ہے اور اس کی مجھے نظر لگی میرا جو بھی کام ہوتا تھا ایک دن میں ہو جاتا تو وہ کہتا ہے آپ کا کام تو ایک دن میں ہو جاتا پچھلے دو تین سال سے میرا کوئی کام نہیں ہوتا اور ہر کام میرا رکا ہوا ہے مجھے اس کی اتنی نظر لگی ہے میرا ہر کام رکا ہوا ہے اور میرا کوئی کام مطلب نہیں ہوتا میری والدہ کا نام ہے راجن بی بی عمر کیا آپ کی عمر میری 50 ہے پانچاس سال ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی سوالے سے ہم ابھی بات کر لیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جی وقا صاحب جی اللہ کریم کرم فرمائے اور آپ کو جو نظر لگی ہے آپ جو کہہ رہے ہیں تو اللہ کرم فرمائے اور یہ نظر اترے آپ کو اچھی نظر لگے جس نظر میں جو آپ سوچیں جو آپ کریں اور جو اچھا کریں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا تو آپ پریشان نہ ہو جو کہ آخری دو قل ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ساتھ میں ایک بار جو آیت القرصی پڑھ کے رات کو آپ دم کر کے سو جائے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیں آج سے شروع کریں ساتھ میں جو آپ نے تصویر کرنی ہے میرے بھائی وہ تصویر بھی آپ ضرور کریں یا نافیو اول آخر درود و سلام پڑھ کے یا نافیو کے ایک تصویر ازانہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نظر بھی اتر جائے گی اور آپ جو کرنا چاہیں گے جو کام ہوگا وہ پہترین طریقے سے ہو جائے گا انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے جی نیکس کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ والیم ہونچا ہے ٹی وی کا اور لائن ڈراؤپ ہو جائے گی اسی طریقے سے پہلے میں نے یہی کہا تھا میرا خال سے لائن ڈراؤپ ہو چکی ہے آپ لوگ جب کال کرتے ہیں پروگرام میں تو ٹی وی کا والیم بند کر لیا کریں سٹارٹ میں میں نے گزارش کی تھی تو اب پھر سے یہی کہوں گی کہ مختصر سا ٹائم رہ گیا ہے پروگرام کا جس میں میری یہ کوشش ہوگی کہ جتنی بھی کال سے ہیں ان کو لے لیا جائے اور آپ لوگوں سے بات ہو جائے لیکن کال کرنے سے پہلے ٹی وی کا والیم بند کر لیا کریں تاکہ صحیح طریقے سے بات ہو پائیں نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرا خیال سے لائن یہ بھی ڈراؤپ ہو گئی ہے وقا صاحب جس طریقے سے ہم دوسرے عشرے میں مغفرت کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو مغفرت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو مزید بتائیے مزید یہ ہے کہ اس جو کہ عشرے میں جو وظیفہ ہے سب کے لئے وہ یہ ہے اس تغفر اللہ ربی من کل زنبی معطوب علی دوبارہ سولین اس تغفر اللہ ربی من کل زنبی معطوب علی اسے آپ کسرت کے ساتھ پڑھا کریں یہ اس عشرے کا وظیفہ ہے انشاءاللہ بے شمار برکتیں آپ کے ساتھ شامل ہوں گی انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے جس طریقے سے وقا صاحب نے بتایا ہے اس عشرے کے حوالے سے وظیفہ یہ تصویح آیت ہے چھوٹی سی اس کو پڑھنا چاہئے اور یقیناً جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دس قدم بڑھاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے دس قدم ہماری طرف ہوں گے تو ہماری کوئی پریشانی نہیں رہے گی کوئی مسئلہ مسائل نہیں رہے گا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے یا کبھی ایسا ہو سکے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم آواز میں میرے خیال ایشو آ رہا ہے یا لائن میں ایشو ہے سمجھ نہیں آپ آ رہے گیا اور لائن ڈراؤپ ہو جاتی ہے جی وقا صاحب جن کی کالز نہ میرے سکیں وہ خط ضرور بھیجا کریں اور انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیا جائے گا آپ پورے ڈیٹیل کے ساتھ افصیل کے ساتھ خط لکھ دیا کریں جوابی لفافے کے ساتھ انشاءاللہ وہاں بھی آپ کے مسائل کو ہم دیکھتے بھی ہیں اور اس کو حل بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی آپ کو جس طرح سے بتایا ہے کہ اب تو ٹائم ہی بڑا مختصر سے رہ گیا ہے وہ تمام بہن بھائی جو کال نہیں کر پائے وہ جوابی لفافے کے ساتھ کوہنو نیوز کے ایڈرس پر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں اسی جوابی لفافے میں فی سبیلیلہ آپ کو آپ کا مسئلہ سننے پڑھنے کے بعد اس کا حل بتا جائے گا اور یہ سارے کا سارا پروسیجر جو ہے اس میں کسی قسم کی پیسوں کی ریکوائرمنٹ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ فی سبیلیلہ ہے نیکس کالر سے بات کہ لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم نام بتائیے اپنا بیٹے کی بیوانی ختم نہیں ہو رہی ہے بیٹے کا نام بتائیں امیر حادی ہے بیٹے کا نام عمر کیا ہے امیر حادی کی ایک سال ڈیر سال ایک سال ایک سال اچھا کیا ان کی والدہ کا نام بھی ذرا پہلے بتا دیں مسارت ہے ان کی والدہ مسارت امیر حادی کے ساتھ کیا پرابلم ہے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ انہوں نے ہماری ٹھیک نہیں ہوئی دوائی وغیر آپ نے پرابر لی ہے چیک اپ پرابر کروایا آپ نے اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مسارت صاحبہ بہت شکریہ آپ کا جی وقا صاحب چھوٹا سا بچہ جی بلکو ٹھیک ہے چھوٹے بچے ہیں بچوں نے تنگ بھی کرنا ہے اور بیمار بھی ہونا ہے آپ نے ان کو سنبھالنا بھی ہے اور یہ آپ کے لئے حکم بھی ہے قرآن پاک میں کہ آپ نہیں ان کو سنبھالنا ہے اور بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے اس پیار کا اظہار ایسے بھی کیجئے اور ساتھ میں آپ تین بار آیت القرصی پڑھ کے اپنے بچے کو دم کر دیا کریں بچے پہ دم آپ کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو دوسری میڈیسن ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں مگر ساتھ میں جب دم کریں گے تو یقیناً وہ بہتر ہو جائے گا بچے ہیں بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اور انسان جینی کے نظر لگانے والے کیوں اور ہوتے ہیں اپنی بھی نظر انسان کی لگ جاتی ہے اس پہ پوری تفصیل ہیں قرآن و حدیث میں موجود ہے اچھا وقا صاحب اب تو دعا کا ٹائم ہو رہا ہے آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات چھیڑ دی کہ نظر ضروری نہیں ہے کہ کسی حاصل کی لگے اپنی بھی لگ جاتی ہے اور ماں جب اپنے بچے کو پیار سے دیکھتی ہے تو اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کل کے پروگرام میں بات کر لیں گے اس ٹائم آپ دعا کروا دیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمدی و علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ علیہ یا رب العالمین جتنے کالرز سے میری بہنیں میرے بھائی جنہوں نے اپنے مسائل رسکس کی مولا سب کے مسائل کو حل فرما مولا تیری ذات مسائل حل فرمانے والی ہے مولا تو ان کے مسائل کو حل فرما دے جو کالرز میں منتظر رہے جن کی کالز نہ مل سکی مولا ان کے مسائل کو حل فرما دے دنیا بھر کے ناظرین ہماری بہنیں ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں مولا ان تمام کے مسائل کو حل فرما دے مولا کوئی دکھی ہے اس کو سکھ اتا فرما دے کوئی پریشان ہے مولا اس کے لئے سانیہ پیدا فرما دے کوئی تانگ دست ہے اس کو خوشحالی پیدا فرما دے کوئی غریب ہے مولا اس کو امیر فرما دے مولا سب کے لئے رزق کے دروازے کھول دے مولا سب کو ذہنی سکون اتا فرما بیماروں کو صحت و سلامتی اتا فرما قرض داروں کو مولا قرضوں سے خلاصی اتا فرما جو روحانی امراض کے شکار ہے مولا شفاہ اتا فرما یا رب العالمین جو جس بھی حوالے سے پریشان ہیں رشتوں کے حوالے سے مولا ان کے لئے سانیہ پیدا فرما جو امتحانات میں کامجابی کے حوالے سے پریشان ہے مولا ان کو کامجابی اتا فرما گھروں میں جن کو سکون چاہیے مولا ان کو سکون اتا فرما میرے بیوی کے اپس میں محبت پیدا فرما گھر کے محول کو مولا اچھا بنا یا رب العالمین ہم سب کو اپنی عبادت کی لذت عطا فرما حضور پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما آخر سلام کی محبت عطا فرما مولا ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما ماہ رمضان کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کی حال پر کرم فرما دے سب دکھی دلوں کا مولا سکون عطا فرما سب کا مشکلات سے الجھنوں سے جھگڑے سے مولا نجات عطا فرما اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مولا علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ علیہ و رحمتی کا یار ہماراہے میں آمین